یہ آپ کے سامنے گردوارہ سری پنجا صاحب حسن عبدال کا پیرونی منظر ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ گردوارہ صدار حری سنگھ نلوہ جو کہ سکھ آرمی کا ایک بہت ہی مشہور جنرل تھا اور جس نے حریپور کا شہر بھی جس کے نام سے آباد ہے اس نے پہلی مرتبہ یہ گردوارہ کو یہ سری پنجا صاحب کا نام بھی دیا اور یہاں پہ وہ پہلا جنرل تھا جس نے اس علاقے میں پہلا گردوارہ بنایا تو یہ اس کا ایک بیرونی منظر آپ کے سامنے ہے اسی گردوارہ کے چند قدم کے پاس میں پر یہ بادشاہ اکبر محمد بادشاہ اکبر کے دور کا بنائے ہوئے ایک مقبرا ہے اس کے متعلق یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں ابھی آپ کو اس کی بھی سٹرچر کی سارا کچھ آپ سے آپ کو وزر کراتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ مغل حکمران اکبر کے دور میں اس کے دو خاص مشیروں نے اپنے لیے دفن ہونے کیلئے جگہ بنائی تھی لیکن ان کو یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہو سکا اور ابھی آپ کو ہم اکبر کے دور کے بنائے ہوئے مقبرا ہے اس کا ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے یہ شہنشاہ اکبر نے فیکٹین ایٹی اور ایٹی تری کے درمیان یہ مقبرا بنوایا تھا یہ مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر اس کے ایک وزیر تھے امیر خاص جنہیں کہتے ہیں ان کے مختلف عودے تھے امیر خاص خواجہ شمس الدین خوافی نے یہ پندرہ سو اکاسی سے پندرہ سو تریاسی کے درمیان یہ اپنی آخری آرامگاہ کے طور پر یہ بنوایا تھا یہ مقبرا شاہ لیکن وہ یہاں دفن نہیں ہو سکے بلکہ ان کے بجائے اکبر کے دوسرے دو مشہیر جو تھے ایک حکیم اب الفتح گیرانی اور اس کا بھائی حکیم حمام گیرانی شہنشاہ اکبر کے حکم سے فیفٹین ایٹی نائن میں یہاں دفن گئے یہ آپ یہ بورٹ پہ لکھا ہوا یہ پڑھ سکتے ہیں جب بھی وہ مومنٹ کرتا تھا دہلی سے کابل کی طرف یا کشمیر کی طرف تو اپنے ساتھ اس کی مستورات بھی ہوا کرتی تھی یا باقی اس کے وزراء اور جنرلز جو تھے یا جو خواس ہوا کرتے تھے ان کی فیملیز بھی ہوا کرتی تھی تو یہ جگہ حسن عبدال جس کی وجہ تصمیہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ بابا حسن ان کے نام پہ یہ جگہ یہ شہر آباد ہوا تھا تو یہاں پہ اٹور سٹیک ہیا کرتا تھا اور چونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اتنے زبردست ہوتے نہیں تھے جو آج ہیں تو اس ٹر کے دوران اس کی فیملی یا اس کے وزراء ان کی فیملی کے لیے سیکولیشن میں سہر و تفری اور اپنے وقت کو ناصر گزارنے کے لیے باق کی یا سہر و تفری کی جگہ کی ضرورت ہوا کرتی تھی ابھی یہ چونکہ اندر سے بند ہے اس میں اندر تو جانا مشکل ہے یہ آپ اس کا ایک کارنر دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے آپ کے لیے کوشش کروں گا اندر کا ویو آپ کو کسی طریقے سے نظر آ جائے لیکن مشکل ہے ابھی یہاں کا جو نگرانی کرنے والے ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور یہ بند ہے یہ اسی آراری کا دوسرا کونہ اور ابھی ہم کوشش کرتے ہیں باہر سے آپ کو اس کی سہر کروائی جا سکے کہ دیوار انچی ہے اس سے آپ سہر کروا سکتے ہیں جی ناظرین یہ اس باق کا جو اکبر کے حرم کے لیے یعنی اس کی مسکرات کے لیے اس کے بزراء کی مسکرات کے لیے بنایا گیا تھا اس کے جو خواش ہوا کرتے تھے جو امپورٹنڈ لوگ ہوتے تھے ان کے گھروانوں کے لیے کیونکہ یہ فواج یہاں جب سٹیک ہیا کرتی تھی تو اس میں ان کی مسکرات جو ہیں وہ آ کر اپنا وقت گزارا کرتی تھی بہت پیارا ویو ہے اس کے بالکل قریب پہاڑی ہے جہاں بابا حسن یہاں پہ کبر بنی ہوئی ہے یہ گردوارہ پنجاز صاحب حسن عبدال جو پنجاب پاکستان واقع ہے اس کا بہرونی منظر آپ کے سامنے اور یہ پنجاز صاحب اور اکبر کے گزارا کے بنائے ہوئے یہ اس مکبرہ مکبرہ بھی نہیں بلکہ اپنے لیے ایک جگہ مختص کی تھی کہ یہاں ان کا یہاں ان کو جب بنیں گے تو ان کو دفن کیا جائے گا اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے مجھے سکتان مجھے زندگی موسیقی